پنجاب اسیملی میں نو منتخب ارکان نے حالف اٹھا لیا ہے اسپیکر پنجاب اسیملی سبتین خان نے حالف لیا اور نو منتخب ارکان کو مبارک بات دی ساتھ ہی نعرے بازی سے گریز کبھی کہا آج مجموعی طور پر تین سو تیرہ ارکان نے حالف اٹھا لیا ہے جس میں مسلم لیگ نون کے دو سو ایک اور سنی اتحاد کانسل کے اٹھانوے ارکان شامل ہیں اجلاس کے دوران سیکرٹی پنجاب اسیملی نے پینل آف چے پرسنز کا اعلان کیا جس میں ملک احمد خان، سائمہ کول، راہیلا نعیم، علی حیدر گلانی شامل ہیں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کل خفیہ رائے شماری سے ہوگا آج پانچ بچ کر بیس منٹ تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں پر قرار رکھنے کے لیے پوش آر رہوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تعالیٰ میری بدد اور رہنمائی فرمائے آمین آپ سب کو مبارک یہ تمام صورتحال پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود نمائند آجنیو سعید بلوچ اس سے سعید بلوچ بتائے گا حلف اٹھا لیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد نام درج کیے گا ریجسٹر کے اندر جا کے دستخط کیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے جی حلف جو ہے وہ عراقین پنجاب اسمبلی نے اٹھا لیا ہے تین سو تیرہ مجموعی طور پر عراقین اسمبلی جن کا تمام جماعتوں سے تعلق ہے انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور اس وقت جو ہے وہ جو گولڈن بک پر عراقین اسمبلی جو ہیں وہ دستخط کر رہے ہیں چونکہ تین سو سے زائد عراقین نے حلف اٹھایا ہے تو ظاہرے دستخط کرنے میں وقت لگتا ہے تو وہ باری باری اپنی باری آنے پر اس میں دستخط کر رہے ہیں اور جنہوں نے دستخط کر دی ہیں وہ ان کی روانگی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے جبکہ نامزد وزیرعالہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے بھی دستخط کیے تھے گولڈن بک پر اور وہ عیوان سے روانہ ہو گئی ہیں اور پہلے خواتین کو جو ہے وہ چانس دیا گیا تھا کہ خواتین پہلے گولڈن بک پر دستخط کریں اس کے بعد جو ہے وہ میل جو کین ڈیٹس ہیں وہ کریں گے تو اس طرح سے یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے سوالیں سید بلوچ اپ ڈیٹ کر رہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ